موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یکوپ جعوید قویان آپ کا میزبان قرآن لائے ہوں آپ کے لئے باقمال لو باقمال لو اور آج اس پرواب میں خوب باقمال لوگ ہیں ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اس محبت سے ہمیں یاد آبت دی کہ کمال اس میں ایک تو اتنی بڑی ایویشن کی شخصیت اور دوسرے سہراؤں ریگستانوں کو لالازار بنانے والی ایک شخصیت لشائی خاندان کے بہت بڑے چشم و جراغ اور ساتھ ان کے ان کے سابزادے ننے سے چشم و چراغ وہ یہ کمبینیشن اتنا خوبصورت بنایا کہ یہ باقمال لوگ کے ماتھے کا جھومر بن گیا ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس شخصیت تھے جنہوں نے سویمنگ تیراکی میں اس وقت پاکستان کا نام روشن کیا جب دور دور تک سویمنگ کا نام و نشان نہیں تھا پھر چائنا گئے گریٹ وال کی طرح پاکستان کا نام بھی گریٹ وال کی طرح اچھا کے رکھ دیا اونچے منار پہ پاکستان کا نام روشن کر دیا پھر جہاں دھول اٹھتی تھی جہاں برا حال تھا جہاں لوگ دن دہارے لٹ جاتے تھے پھر لشاری خاندان کے لوگوں نے سوچا کہ اس کو چھوٹی سی ننی سی جنت بنا دیا جائے سوز و باٹر پارک بنا دیا لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے کوئی اٹریکشن کی جگہ نہیں تھی چوک در جوگ لوگ کو انشو ہو گئے اور پنجاب میں ایک خوبصورت پیکنک پوائنٹ ٹورس پوائنٹ یہ ہیں کمالات ہمارے آج کے معزز مہمانوں کے آئیے ہم آپ کی ملکات کرواتے ہیں جناب محترم زوریز لشاری صاحب سے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے فلائٹ سروس مینجر دو دہائیوں تک لیما اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بطور بے سنچاج راج رہیں خدمت کرنے والے خسین و جمیل جناب محمد عزیز صاحب ہم ان کو بیلکم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ننے سے خوبصورت ڈیر لشاری خاندان کے ایک ہرن جو سونے کا چمچا موں میں لے کے پیدا تو کیا ہوئے لیکن والدین نے ان کو بلکل رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان دوبائی میں ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ انہوں نے وہاں ہوتلنگ سیکھی پھر جا کے ہوتل پڑھا ہوتل منجمنٹ پڑھی تو ہونوار ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات گاور لشاری آئی ویلکم آل اف ڈیگنٹیز ڈو باقمال لوک رویم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں سر شکر لشاری دعوت کیسے ہیں جنابی عزیز صاحب پہلے دو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ اتنے سونے ڈائمنڈ سے آپ نے ملوایا اور خصوصاً آپ نے یہ دعوت دی گو بیور ویری کمیٹڈ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ لشاری خاندان کے ساتھ چونکہ میرے بڑے مراسم برانے تھے آپ نے ان کو خوبصورت ویلڈنگ کا ڈانکہ سونے کے پانی سے لگا دیا Thank you very much پروام کا آغاز کرتے ہیں لشاری صاحب یہ بتائیے آپ نے یہ میٹرک کرتے ہیں بچے سے پوچھا جاتا ہے تو تر تو کی بنیں گا تو کبھی آپ سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا کریں گے اور آپ نے کہا ہوگا کہ میں وڑے وڑے دریانویں تیران کرانگا اور تیراک بنوں گا اور پھر جا کے چین میں پاکستان کے جھنڈے گار دوں گا بیسکلی تراکی میں تو میں اپنے والد صاحب کو گاؤں گاؤں ان کا ویجن تھا کہ بچوں کو سپورٹس میں آنا چاہیے اور انہوں نے پودھ سپورٹس میں لے کے جاتے تھے پریکٹس کرانا اور توجہ دینی اور he was also keen interested in swimming yes swimmer بھی تھے وہ انڈیا باکسنگ بھی کرتے رہے گورنمنٹ کالیج کی اے ٹی محوکی بھی کھیلتے رہے مجید آشاری اور انہوں نے جتنا پیار اور دوسری دی ان کی وجہ سے یہ سپورٹس اور بڑھائی میں یا ان چیزوں میں دلچسپی ڈیویلپ ہوئی پھر انہوں نے پکنک پر لے جانا سہرے کرانی اور اور جیسی ویڈے بڑے بھائی دی سب سپورٹس کرتے تھے میں ان کے سائکل کے دنڈے پر بیٹھ کے جا کے سائکل 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 لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ موقع ملا کے زیادہ پریکٹس کریں اور آرمی کو بیٹھ کرنا بہت مشکل تھا اس زمانے میں آرمی کے لوگ ان کا کام ہی صرف ایک کیا تھا کہ سومنگ کرنی ہے کھیل میں بیٹھ کرنا بنا تو سلامت رہے یہ آرمی اس کو دنیا میں کوئی بیٹھ کرنے والا پیدا نہیں ہوا اس سومنگ میں پھر باقی جو چار لڑکے سے جب چائنہ گئے تو وہ سارے آرمی کے تھے میں نے ایک سیویلی سیویلین اور کیپٹن اف ٹین اور پہلی دفعہ میرا سیاحت کا سیارز کرنے کا اور چائنہ والوں نے بہت ہی پیار سے ہمیں اٹھائیس دن رکھا اور بڑا مزدار لانگ لیف چائنہ جی جی لانگ لیف چائنہ اور بیری ہسٹیل پیپل بیری نائس ویری کیرنگ اور بڑا اچھائی تفیرنگ سراؤن کے ساتھ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پڑھائی میں ایم بی اے کیا ایم بی اے کے ادران بھی پھر ہم دوستوں کے ساتھ ہنگ کانگ سنگاپور سیر سپاٹے کیے اور وہاں پہلی دفعہ میں نے وہ سوز ووٹر پارک کا ایک پارک دیکھا جب پہلے اشاری صاحب کہیں باسکوڑے گاما کو دنیا آپ نے پڑھا کہ آپ پوری دنیا کے چکر لگانے میں لگ گئے اور اس قرآن بات ہے سیرو فلرز تمام زمینوں کی سیر کرو آپ بھی اسی بات پہ چلے لیں قرآن کو فالکیا اسی پہ چل رہا ہوں اور ابھی جب میں نے اللہ کے فضل سے کوئی 65 ملک دنیا کے دیکھ لیں دنیا کے سارے ونڈرز دیکھ لیں ہیں اور اللہ کی دنیا بہت خوبصورت ہے اور مرنے سے پہلے دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں پھر دوبارہ یہ رہنی نہیں ہے آپ دنیا سے جب ہم جائیں تو خالق کائنات نے جو ایک بہت بڑا ونڈر جنت بنائی ہے ہمارے لئے وہ نصیب ہو آمین آمین میں یقین کرے جب باہر ٹریول کرتا ہوں اب کوئی اچھی سینری اچھی لوکیشن پہ ہوتا ہوں تو وہاں دو نفل شکرانے کے پڑھ دیتا ہوں ابھی وہاں دو نفل شکرانے کے پڑھ دیتا ہوں کہ یار اللہ میری کچھ نصیبی ہے کہ یہاں کھڑا ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کس مقام پہ لے آئے اور پاکستان سلامت رہے جس کی وجہ سے کہ ساری موج مستی ہیں دشاری صاحب ہندوستان میں ہوتے تو کوئی پان کی دوگان ہوتی ہماری وہ بھی شاید نہ ہوتی آج جو مسلمانوں کا وہاں حال ہے آج جو اس ملک نے ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا سو یہ سلامت رہے بات کرتے ہیں ننے لشاری صاحب سے کیسے ہیں آپ جناب دعور لشاری صاحب اببا جی دے در تو گئے باہر پڑھن یا شوق نے چرایا یا آپ نے دادا سے انسپائر ہوئے یا دایا سے انسپائر ہوئے یہ کیا بات ہے کہ آپ کتنے شوقین کے پتا چلا ہے کہ آپ کوئی ہوتل میں کام سیکھنے کی غرض سے آپ کی انہوں نے ہڈیاں رول دی شوق تو خود تھا اس چیز کو پڑھنے کا شوق مارکٹنگ میڈیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہلے پڑھتا رہا والد صاحب کا کیونکہ یہ ہوتل پروجیٹ اب بن رہا تھا ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا تو شوق ڈیویلپ ہوا کہ بعد میں انشاءاللہ اسی کو چلانا ہے تو ماسٹرز کروں تو سب اسی چیز میں کروں جو اسی فیلڈ میں ہوں اس کے دوران یہی جو آپ بات کریں دبائی میں کام کرنے کا موقع ملا اس میں یہی تھا کہ کیونکہ ٹائم سپین کم تھا مجھے آپ نے کام کرنے کیا کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا اتنے بڑے تایا بڑے خاندال لشاری بلوچ سردار پاکستان کی ایلیٹ اور میں کام کیا کر رہا ہوں نہیں وہ والد صاحب سے ہی سیکھا بھی یہ گاؤں میں بھی اپنے رہتے رہے اور انہوں نے ادھر حل چل چلائے جب دادا ابو کی ماشاءاللہ تو وہ ہی تھا کہ چھیک ہے دس ایج پہ ہمیں یونگسوس کو جتنا زیادہ اپنے آپ کو کونے کا شوق اپنے آپ کو ایک لیول سے ادھر پوش کرنے کا ہو بعد میں اتنے ہی فائدہ ہوتے تو ابھی جوان میں کر سکتے تھے تو میں ساتھ ہندووں کے ساتھ اکیلا پاک مسلمان رہ رہا تھا ادھر بڑا ڈیفکل تھا ادھر کرنا انیشلی ڈیوٹی آور بھی زیادہ تھے بھر یہ ہی تھا کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ میں اس وقت کچھ کر سکتا تھا اور منٹالیٹی وائز بھی ہندووں میں رہے آپ اور ان کو بیٹ کر کے آئے ماشاءاللہ تو یہ ہی تھا وہاں جتنے بھی کالیٹی سٹانڈرٹ سیکھ پاتا تو اچھا تھا تھا کہ ادھر پاکستان میں وہ جا کے امیلیمنٹ کرتا لشاری صاحب سے چھوٹے لشاری صاحب اور خوبصورت دل کے مالک بہت بڑے سویمر ٹورزم کے پائنر گفت گجاری رہے گی لیکن ایک حسین و جمیل شخصیت جو اتنا عزیز کہ جس شخص نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو جوان کیا اپنی جوانی اس کے حوالے کر دی میرا بہت پرانا ساتھی ایک حسین دوست جناب عزیز صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ بتا دیں کہ جس دپارٹمنٹ سے آپ ہیں فلائٹ سرویس جو ہے اس کا اہم رول ہے کسی ائر لائن کو پرموٹ کرنے میں آپ کے وقت کی فلائٹ سرویس کدھر چلی گئی کیا ہو گیا اور ائر لائن کے ساتھ کیا حشر ہو گیا اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو اور عوام کو بتائیے پھر وہ فلائٹ سرویس واپس کیسے لاسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ فلائٹ سرویس کا رول کیا ہے کیا میں نے ٹھیک نہیں کہا کہ اہم رول ہے ایک ہزاروں کو بنائیں میں اسی کو ذرا اور آگے لکھے چلتا ہوں کہ جب ایک پیسنجر ٹکٹ خریدتا ہے ایک 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 کسی کمپنی کا ہے ٹکٹ خریدتا ہے تو وہ ٹکٹ خریدنے نہیں جاتا میں پی اے سے کہتے ہیں جاؤ ٹکٹ لکھے آجاؤ چیک ان کے لئے بھی کسی کو بھیجتے ہیں جا کے میرے بوڈنگ کا نکلوالو مگر جب اس نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جہاز میں رہنا وہ کسی کو نہیں بھیج سکتا وہ اس نے خود بیتنا ہے وہ اس نے ہمارے پاس ہی بیتنا ہے وہ جو اس کے ایک گھنٹے سے لے کہ آج کل تو 14 گھنٹے کی فلائٹ بھی ہے ٹورنٹو اور نیو یورک بارہ بھی ہے ہمارے وقت پہ تو 8 گھنٹے سے 8-10 گھنٹے اس وقت جو لوگ کہتے ہیں فلائٹ سرویس بڑا آسان کام ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے سر میں آسان کام یا مشکل کام کی بات نہیں کر رہا وہ تو دعور لشاری نے جو کام کر دیا ہے وہ تو سب سے وہ تو اللہ کے سپوردی ہے بات یہ ہے کہ وہ فلائٹ سرویس آپ والی میرے والی کدھر چلی گئے ابھی میں بتاتا ہوں فرس کیا ایک جمبو میں چار سو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ چار سو پیسنجر نہیں ہے چار سو دماغ بیٹھے ہیں چار سو مائنڈز بیٹھے ہیں کم از کم بیس تیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کرنے جا رہے ہیں اور بیس ہوتے ہیں جو شادی کی جو طلاق لے کے آ رہے ہیں اور کئی ایسی ہیں جو مرد پہ آ رہے ہیں بیس ایسی ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے لیے جا رہے ہیں بیس بچہ مرنے پہ جا رہے ہیں بیس نوکری لینے جا رہے ہیں بیس نوکری چھڑوانے کے جا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ سو چار سو دماغ کو ہنڈل کر رہے ہیں ان چار سو دماغ کو ہینڈل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے میں اپنی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں چار سو پیسنجر کو آٹھ گھنٹے میں دس دس دفعہ ان سے ملتا تھا ان کی پرابلم سنتا تھا اور پرابلم حل کرتا تھا بچے کو بچہ سمجھتے طرح ہینڈل کرتا تھا بڑوں کو بڑوں کی طرح لیڈیز کی طرح اور جب میری فائٹ کم اس کم ختم ہوتی تھی تو پیسنجر کہتا واہ ونڈرفر فائٹ یہ تھی وہ ایرلائن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایرلائن تھی سکٹیز اور سیمٹیز کی اور ارلی ایٹیز تک یہ وہ ٹائم تھا جس پی ایئے نے کیا 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 میں آپ کو دو تین پوائنٹس باتاتا ہوں ہر مہینے کوئی ناوکی چیز اخبار میں چیز آتی تھی یا ہماری نیوز میں آتی تھی کہ پی ایئے نے یہ شروع کر دیا اگلے میں نے پی ایئے نے یہ شروع کر دیا پی ایئے gonna چلتا تھا جو آج کل بلکل نہیں ہے بند ہے کہ اب جو ہمارے افسوس کی بات یہ ہے بلکہ میں بھی چھوٹا سا بڑے مووی چلتی تھی ہری اینڈ ہینڈرسن دنیا دیکھتی تھی اور سب کو ائر سیٹ دیتے تھے اور واپس لیتے تھے اور وہ فری ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو ایک اور بات دیتا دوں کہ جب میں نے پی آئی ایک پہلا ٹریننگ کورس کیا جو آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے تو ایک ہمارے ایک ویک کا سبجک تھا اورینٹیشن اف پی آئی اس میں ایک سوال تھا جس میں وہ لکھاتا ہے اے بی سی دی تو فورٹی ایٹ ائر کارف آج کچھ پانچ سال پہلے میں نے اخبار میں پڑا پچھلے دور میں دوہزار گیارہ بارہ میں پڑا کہ پی اے اے کے صرف سترہ یا اٹھارہ جہاز ائر بردی ہیں آج اس کو ہنڈرڈ سے اوپر ہونا چاہیتا اور کہتے ہیں کہ سورہ یا ستہ اے برکی ہیں بکی ہیں ہزی رسپونسپل فور اس دسٹرکشن جی اور میکنگ دس پھائی سٹار ائر لائن انٹو گریویارڈ اچھے پوئنٹ آپ کا ایدھر لے کے آتا ہوں آپ کا پہلا سوال تب باکمال لوگ باکمال لوگ کون ہیں پی اے کے مزدور پی اے کی میڈل میڈیجمنٹ اور پی اے کی ٹاپ میڈیجمنٹ یہ تینوں مل کے جب اپنا کام پر پر طریقے سے کرتے ہیں ایس اوپیز فالو کرتے ہیں اپنا اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھے ائر لنگ بہت سامنے رکھتے ہیں تو یہ سلوگن آج سستہ خود بہت بن جاتا ہے باکمال لوگ عزیز صاحب ہماری گفت کو جاری رہے گی آپ خوبصورت ہمارے ٹاپک کی طرف آئے باکمال لوگ لیکن یہ اس وقفے کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس بات پر کیوں ٹنڈی ماری کہ وہ فلائٹ سرویس کدھر چلی گی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کہیں مجھے گا have a cup of tea ہم یوں لوٹے